موسیقی کون آشام جنوری اور سوکے پتے تحریر اکیمو اڈیلا بلوچ قوم کی گزشتہ سو سالہ تاریخ میں شاید ہی کوئی دن، اپتہ، مہینہ، سال یا دیائی ایسا گزرا ہو جیسے وہ آسودگی، آمن کشالی کے مثال کے طور پر پیش کر سکیں ہر ایک دن، ہر ایک اپتہ، ہر ایک مہینہ، ہر ایک سال اور ہر ایک دیائی بلوچستان میں کون ریزی کی ایک الگ تاریخ بنا چکا ہے مسک شدہ لاشیں، جبری گمشدگیاں، پوجی آپریشن، بلوچ قواتین کی اسمت دری یہاں تک کہ بلوچستان کے جانور بھی اس ظلم جبر کا شکار بن چکے ہیں کہتے ہیں جہاں ظلم جبر بڑھتا ہے تو وہاں اس ظلم جبر کے قلاب علم بغاوت بھی بلند ہو جاتی ہے مادر وطن کے نوجوان، تالے بلم، تعلیمی آپتہ لوگ، مزدور، کسان، ڈاکٹر، استاد، دانشور قوائے زندگی کے ار شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس عمل کا عصہ بن کر کابس کے ظلم جبر سے چھٹکارہ آسل کرنے کی کاتر شبینہ روز جدوجہد کا آگاز کر دیتے ہیں اور وہ جدوجہد ایک ایسے کونی انقلاب کا شکل اکتیار کر لیتی ہے کہ پھر وہ انقلاب اپنے ہی بچوں کا کون مانگتی ہے پھر اس انقلاب کے آدرش، اصول اور مطالبات اس قدر پکتگی اور ایمانداری کا تقاضہ کرتے ہیں کہ زندگی اور موت کے درمیان گزارے گئے ہر ایک سیکنڈ کو انقلاب کے کاتر قربان کر دینا پڑتا ہے انقلاب جس تیز ربطاری اور تندی سے منزل کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے مطالبات اور قربانیوں کی مانگ بھی اسی تیزی سے بڑھ جاتی ہے وہ اگرچہ پہلے مال و وقت کی قربانی کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اب انقلاب کون کی پیاس ہی ہے اب اس کی پیاس صرف مادر وطن کی مٹی پر گرے کون کی کتروں سے ہی بجائی جا سکتی ہے اب انقلاب کے آبیاری صرف لہو سے ہی کی جا سکتی ہے یہ انقلاب ہی تو ہے جو ایک ڈاکٹر کو اپنے کلینک میں کام کر کے اچھے آمدنی کما کر ذاتی زندگی بسر کرنے کے بجائے پوری قوم کو گلامی کی بیماری سے نجات دلانے کی جد و جہد پر اکساتا ہے یہ انقلاب ہی تو ہے جو آلات کے سنگینیوں، سکتیوں، دشمن کے پیروں، محاصروں، قتل عام، جبری گمشدگی، ایک علم کی مینار، سیاست کی بلندیوں کو سر کرنے والے تاریخی رینما اور ان کے ساتھیوں کو مستونگ میں کلم کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عوام اور قوم کے درمیان موجود رہنے اور دشمن کے بندوق سے نکلے ہر ایک گولی کو سینے پر سجا کر دنیا سے جسمانی طور پر رخصت ہونے جیسا عمل کر گزرنے پر بغیر کسی افسوس اور ملال کے اکساتا ہے یہ عمل وہاں رک بھی نہیں جاتا جہاں دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جنوری کے یک بستہ راتوں میں ڈاکٹر منان اور ساتھیوں کو شہید کر کے اس انقلاب اور انقلاب سے پیدا ہونے والے شعوری جراسیم کا بلوچ قوم اور سماج سے ہمیشہ کے لیے قاتمہ کر دیا ہے جنوری کی اسی سرد موسم میں ڈاکٹر منان اور ان کے چار ساتھیوں کی شہادت کو چار سال کا عرصہ مکمل ہونے پر مادر بلوچستان کے ایک اور کونے میں انقلاب اپنے کون کی پیاس کا مطالبہ یوسف کرد اور اس کے چار ساتھیوں سے کر بیٹھتا ہے اور یہاں بھی انقلاب سے بے پناہ محبت کرنے والے عقیدت کرنے والے انقلاب کو پوچھنے والے اور انقلاب کو اپنا ایمان سمجھنے والے بادری ایمانداری شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف دشمن سے دلیرانہ وار مقابلہ کرتے ہیں بلکہ موت کا استقبال بھی مسکراہت سے کرتے ہیں یہ انقلاب جو کونی انقلاب ہے یہ انقلاب جس کی پرورش ابھی اور بھی اونی ہے یہ انقلاب جو نجانے اور کتنے نوجوان اور ماہوں کی شہزادوں کو اپنے آبیاری کے قاتر قربان ہونے کا درس دے گی اور اوہ شہزادے اوہ دیوانے اوہ وطنزادے اوہ مرید اپنے محبت اپنے عقیدت اپنی ایمانداری کا ثبوت اپنے لہو سے دینے سے باز بھی نہیں آئیں گے اوہ جو اس عمل میں جسمانی طور پر بچڑ جائیں اوہ جو نوجوانی میں شہادت کے عظیم رتبے پر پائز ہو جائیں اوہ جو اپنے آرامدہ زندگیوں پر انقلاب اور انقلابی موت کو فوقیت دیں گے اوہ ان درکتوں کے مانند ہو جائیں گے جن کے پتے اگرچہ جنوری کے سردیوں میں سوک جائیں گے لیکن جب بھی بہار کا موسم آئے گا جب بھی پل اور پول کا موسم آئے گا تو انہی درکتوں کے شاکوں پر پل اور پول لگے ہوں گے اور لوگ انہی کے چاہوں میں بیٹھ کر اپنے آزادی کو محسوس کریں گے